دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بارش سے پہلے ہی چینٹیوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہیں؟ آج ہم آپ کو چینٹیوں کے بارے میں ایسے ہی کچھ ایکٹس کے بارے میں بتائیں گے سائنس کہتی ہے کہ چینٹیاں آواز سے بات نہیں کرتے ہیں جیسے کہ انسان کرتے ہیں بلکہ ڈیٹا ٹرانسفر کر کے بات کرتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مو سے ایک خاص قسم کا مواد نکلتی ہے اور سامنے والی چینٹی کے مون پر چپکا دیتی ہے دوسری چینٹی اس مواد سے سارا میسیج جی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چینٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چینٹی کے مون سے مون لگا کر آگے چلی جاتی ہے یہ وہ کام ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چینٹیاں آپس میں مسئلے بات کرتی ہے بلکہ ایک پاور فل سسٹم کے تاہت اپنی زندگی بھی گزار دیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چینٹیاں اپنے گر کے باہر گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہے اور میڈی کے پہر بنا لیتی ہے تاکہ بارش کا پانی ان کے گر میں نہ آ سکے انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر ایک سنسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرا فولی کہتی ہے جب ہوا میں مائسٹر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو چینٹیوں میں موجود یہ سنسر اسے محسوس کرتا ہے اور چینٹیوں کے دماغ کو بارش کے مطلب میسیج پہنچاتا ہے اس لئے چینٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا اندظام کر لیتی ہیں موسم ویباغ یا محکم موسمیات بھی اس طرح کام کرتا ہے وہ ہوا میں میسیج مائسٹر کی مقدار نور کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا انکلانت ہے